نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سبا آن لائن کلاسز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں راجستان ہائی کورٹ کی طرف سے نکالی گئی گروپ ڈی کی بیکنسیز کی بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بتاؤں گا کہ کس پوشٹ کے لیے راجستان ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشنز جاری کی ہیں اس بھرتی میں کون کون سامل ہو سکتا ہے کس اسٹیٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں تو سامل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے ایڈیوکیشن کوالیفکیشن کیا ہوگی فرم اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی آپ کی ایج کتنی ہوگی پوشٹ اس میں کتنی ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے آن لائن کرنا ہے آف لائن کرنا ہے بیتن کتنا ہوگا ایک جام ڈیٹ کب ہوگی آپ کی اپلیکیشن فیس اور آب ادن کیسے کریں گے تو کافی ساری ڈیٹیل میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور پچھلی ایک دو ویڈیو میں میرے چینل پہ کافی لوگوں نے کمنٹ کر کے یہ کہا ہے کہ آپ ویڈیو کا لنک نہیں دیتے ہو تو میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو راجستان ہائی کوٹ کے طرف سے جو بگپتی جاری کی گئی ہے اس کا میں آپ کو نوٹیفکیشن دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے اس نوٹیفکیشن پہ ایک ٹینجر ڈلوہ دیتا ہوں اور آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو راجستان ہائی کوٹ کے اوفیسل بیپ سیٹ پر جا کر آپ آن لائن ابھی دن کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی راجستان ہائی کوٹ کے طرف سے اوفیسل نوٹیفکیشن تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راجستان اچنیال جوتپور مطلب راجستان ہائی کوٹ نے 6.11.2019 کے لیے یہ بھی گیپتی سائن ہوئی ہے تو دوستو اس میں چتورت سرینڈ کرمچاری کی بھرتی ہونے بالی ہے چپراسی کے اور سمتلپت جیسے چپراسی اور ڈرائیور کی یہاں پر بھرتی ہوگی اس کے بعد میں میں آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھئے یہاں پر دیا ہوا ہے ڈرائیور کلاس 4 ایمپلوئیس اور کاریلہ چپراسی تو دوستو اسی کے بارے میں میں آپ کو دیکھانے بالا ہوں اس میں 19 پینچ دیئے ہوئے ہیں آپ اس میں ڈیٹیل میں اس کے لیے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس میں پوری جانکاری دی گئی ہے آپ کو کیسے آن لائن آبیدن کرنا ہے اور اپلیکیسن فیس جو بھی ہے سب کچھ اس بیگپتی میں دی گئی ہے تو دوستو چلیے ابھی میں آپ کو کچھ ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تو دوستو ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ ایمپورٹین ڈیٹس کی اپلیکیسن بگن 18 11 2019 سے مطلب 18 نومبر 2019 سے آن لائن اپلیکیسن شروع ہو چکی ہیں اور لارچ ڈیٹ فور اپلائی آن لائن سترہ بارہ دوزار انیس مطلب سترہ دسمبر 2019 تک آپ آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں تو یہاں پر سترہ بارہ دوزار انیس تک آپ آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں فی پیمنٹ لارچ ڈیٹ ہوگی سترہ بارہ دوزار انیس اگزام ڈیٹ ابھی تک بتائی نہیں گئی جب بھی بتائی جائے گی تو اپنے چینل کے مادہم سے آپ کے لئے ایک ویڈیو بناوں گا اور اس کے اس بھرتی کے بارے میں جانکاری دے دوں گا تو اس لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں دوستو اپلیکیسن فیس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں جنرل اور او بی سی کے لئے ایک سو پچاس روپے کی فیس ہوگی ایس سی ایس ٹی کے لئے ایس سی ایس ٹی اور پی ایچ کے لئے ہوگی سو روپے کی فیس اور آپ ایک جام نیشن جو فیس ہوگی اس کو آپ ڈیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ نیٹ بینکنگ اور پے دفی تھو ای چالان ای میتر کے دوارہ آپ یہ جو اپلیکیسن فیس ہے اس کے لئے آپ جمع کر سکتے ہیں تو آپ کے لارچ جیٹ ہے سترہ بارہ دوزار انیس اور یہاں پر ایپلیکیسن فیس جو بھی ہوگی وہ اس کی جان کاری میں آپ کو دے چکا ہوں ابھی چلتے ہیں نیکس سلائیڈ میں تو دوستے یہاں پر میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل بیکنسیز ہیں چھتی سو اٹھتر مطلب تین ہزار چھ سو اٹھتر پوسٹ ہے یہاں پر تو یہاں پر پوسٹ نیم ہوگی گروپ ڈ کلاس فائب ٹوٹل پوسٹ ہو جائیں گے تین ہزار چھ سو اٹھتر ایج ہوگی آپ کی اٹھارہ سے چالیس سال ایج ہون ایک ایک دوزار بیس مطلب ایک جنوری دوزار بیس کو آپ کی ایج اٹھارہ سے چالیس سال کے بیچ میں ہونا انباری ہے ایلیجیبلٹی ہو جائے گی دوستو آپ کو کلاس ٹین تھ پاس ہونا جروری ہے اس میں آپ اگر ٹین تھ پاس ہیں تو آپ اس بھرتی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوگی بیکنسیز کی ڈیٹیل ابھی اس بیکنسیز کی جو چھتیس سو اٹھتر بیکنسیز ہیں انکی میں آپ کو ایریہ وائز بیکنسی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں تو دوستو کوٹ ٹائپ ہو جائے گا ڈیسٹک کوٹ ایریہ نیم ہو جائے گا نون ٹی ایس پی ایریہ اور ٹی ایریہ نون ٹی ایس پی ایریہ ہمیں بارہ سو اکیسی جنرل کے لیے ہوں گی او بی سی کے لیے پانسو چونتیس اور ایم بی سی کے لیے ہوں گی ایک سو اٹھاون ایڈو بلو ایس کے لیے تین سو چھبیس ایس سی کے لیے چار سو بہتر ایسٹک کے لیے تین سو اٹھا سی اور ٹوٹال اکتیس سو انسٹھ اور ٹی ایس پی ایریہ کے لیے جنرل کے لیے 69 بیکنسیس ہوں گی ایڈو بلو ایس کے لیے 14 بیکنسی اور ایس سی کے لیے چھے اور ایسٹک کے لیے بانس ہے ٹوٹال 151 بیکنسیس ہو جائیں گی ادھر کورٹ تلاکل اور ابلیگ لوگ قدالت تو نون ٹی ایس پی کے لیے یہاں پر جنرل کے لیے 149 بیکنسیس ہیں او بی سی کے لیے 68 ہیں اور ایم بی سی کے لیے 17 اور ایو بلو ایس کے لیے 58 ایس سی کے لیے 53 اور ایس تی کے لیے 30 اور ٹوٹال پوچٹ ہو جائیں گی یہاں پر 345 ٹی ایس پی ایریا کے لیے دوستو جائیں گی جنرل کے لیے 12 اور ایس تی کے لیے 11 ٹوٹال 23 پوچٹ تو دوستو فور ڈیٹیلز فور ڈیسٹرک بائیس بیکنسی ڈیٹیلز رید نوٹیفکیشن جو میں نے آپ کو نوٹیفکیشن بتایا ہے آپ کو ڈیسٹرک بائیس ڈیٹیلز کے لیے اس نوٹیفکیشن میں جا کے آپ پتا کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے لیے بتایا کہ ہم کیسے اپلائی کریں گے کس کس پوچٹ کے لیے یہاں پر آپ کے لیے بیکنسی نگلی ہوئی ہیں ایسی کوالیفکیشن آپ کی کیا ہوگی اور اگزامنیسن فیس کیا ہوگی کیا ہوگی کتنی پوچٹ ہے ایج آپ کی کیا ہونی چاہیے اس طرح سے میں آپ کو کافی ڈیٹیلز بھرتی میں دے چکا ہوں اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں اور اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کو پریس جرور کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح سے جوب نوٹیفکیشن اور پرنٹ افرس اور جنرل نوڈج کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت زیادہ لاب دہک ساویت ہوں گی تو دوستو تھنکس فور واشنگ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لیے نمسکار جہن جہ بھارت